کشمیر کی سمسیہ کشمیر سے ہی جڑ گیا اور اس کے پیچھے پاکستان کی ناپاک گتیویدھیاں شامل تھیں اب ہم تھوڑا کشمیر سمسیہ کو کارن اور پربھاو کے روپ میں سمجھنے کی کوشش کریں کارن اور پربھاو کشمیر کی سمسیہ کشمیر کی سمسیہ پر نظر ڈالنے کے پہلے ہمیں بھارت کے سمیدان کی پرستاونہ پر ایک نظر ڈالنے اس پرستاونہ میں دیش کی ایکتہ راشت کی ایکتہ اور اکھنٹتہ کی بات کہی گئی ہے ایکتہ اور اکھنٹتہ پرستاونہ یعنی ہمارے سمیدان کی پرستق کا وہاں پہلا پرشت جو سمیدانک روپ سے لاغو تو سب سے آخری میں کیا گیا لیکن ہے ہمارے سمیدان کا پہلا پرشت جو سمیدان نرماتاؤں کے ادیشیوں کو اس پشت کرتا ہے لکش کو اس پشت کرتا ہے تو کیندر کے سامنے اس سمیدانک پراؤدھان کے تحت سبھی راجس سمان ہیں اور اس سبھی راجس کی سمانتہ کے تحت کسی بھی راجس کو کوئی وشیش سویدہ دیے جانے کا اشواسن سمیدان دوارہ نہیں دیا گیا ہے بلکہ اُلٹا سمیدان یہ پشت کرتا ہے کہ کسی بھی راجس کو کوئی وشیش پراؤدھان نہیں کیا جائے گا سبھی راجس سمان رہیں گے لیکن سمیدان کا ایک انوچھید ہے انوچھید تین سو ستر یہ انوچھید تھا ورطمان پریپریکش میں اب ہم یہی کہیں گے کہ انوچھید تھا تین سو ستر اور اس میں جو آشواسن دیے گئے ہیں وہ سمیدان کی پرستاونا کے خلاف جاتے ہیں ایک اپواد کے روپ میں تھے اخر ایسا کیوں ہوا کہ کسی ایک راجس کو اپواد مانتے ہوئے اسے کچھ وشیش ادکار دیے گئے اور پھر ایسے کیا ادکار دیے گئے ایسی کیا بیوشتہ تھی اس سے پہلے ہم آگے بڑھیں آپ کو یہ سپش کر دوں کہ اب یہ ادکار ہٹا لیے گئے ہیں آج سے دو ورشپور اگست کے ماہ میں دھارہ تین سو ستر کے تحت جمہو کشمیر کو دیے گئے وشیش ادکار سماپت کر دیے گئے ہیں لیکن کچھ ایسی مضبوریاں تھیں جس کے کارن جمہو کشمیر کو ایک وشیش درجہ دیا گیا ایک وشیش راجس کا اسطر پردان کیا گیا جو پرستاونہ کی بھاونہ کے خلاف تھا اور اسی وشیش راجس کے درجے کے تحت جمہو کشمیر کو کئی معاملوں میں کچھ ان مکتیاں تھیں کچھ وشیش ادکار تھے ستنتہ سے پہلے بھارت میں دو طرح کی راجنیتک ویوستہ تھی ایک جہاں برٹش کانون لاغو تھا اور دوسرا جہاں دیشی نریشوں کا شاسن تھا یہ تو آپ کو ملوم ہی ہیں برٹش کانون جہاں لاغو تھا وہ ایک طرح کا کچھتر تھا وہاں ایک طرح کی راجنیتک ویوستہ تھی اور دیشی نروشیوں کا جہاں شاسن تھا ریاستیں وہاں پر ایک الگ طرح کی ویوستہ تھی اس پرکار دو طرح کی راجیوں کا اسطیتو تھا اور وہ اسطیتو تتکالین برٹش سرکار کے انسار سمویدھانک روپ سے دیا گیا تھا بھارت کے ستنتہ کی آبچاری گھوشنا ہوتی ہے اور اس کے بعد چودہ اگرس انیس سو سنتالیس تک بھارت سنگ پاکستان یا اپنا ستنتر اسطیتو بنائے رکھنے کا ان ریاستوں کو ایک موقع ملتا ہے ان کو پوچھا جاتا ہے ان کو اس بات کی ستنتہ دی جاتی ہے کہ وہ بھارت سنگ میں شامل ہوں سنگ یعنی یونین یا پاکستان میں شامل ہوں یا اپنا ستنت اسطیت بنائے رکھیں پندرہ اگرس سنتالیس تک کشمیر کے تتکالین راجہ جو دوگرا سمدائے کے تھے ان کا نام تھا راجہ ہری سنگ جسا میں نے پہلے بتایا انہوں نے نہ بھارت میں ملنے کی منشا دکھائی اور نہ پاکستان میں گلہ کی منشا دکھائی پرنام تک کشمیر کے سنبند میں کوئی سپشٹ روپ ریکھا سامنے نہیں آ پائی پندرہ اگست انیس سو سنتالیس تک جہاں میں نے آپ کو بتایا کہ پانچ جلائی سنتالیس کو ستنتر ویبھاگ بنا ایک راج نرمان ویبھاگ جس کے تردار پٹیل کو جمہ داری دی گئی کہ وہ سب راجیوں کا ویلے کریں یہ پانچ جلائی سے پرکریہ شروع ہو گئی تھی لیکن راجہ حری سنگھ کسی طریقے سے اس کو ٹالتے رہے اور نرنے نہیں دیا نہ انہوں نے کسی طرح کے ایگریمنٹ پہ دستخط کی ہے نہ ویلے کی کوئی بات کی تو پندرہ اگست کو کیا ستھی کشمیر کے راجہ حری سنگھ جو اس سمبند میں کچھ نرنے نہیں لیتے ہیں تو پرنام کیا ہوتا ہے کچھ الگاو وادی شکتیاں کچھ پرتکریہ وادی شکتیاں کٹر وادی شکتیاں جمو اور کشمیر میں اپنا دعویٰ پیش کرنا پرارم کرتی ہری سنگھ کی اس کچھ ایسے لوگ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں جنہیں ہم الگاو وادی کہہ سکتے ہیں یا پرتکریہ وادی کہہ سکتے ہیں یا کٹر وادی کہہ سکتے ہیں چوبیس اکٹوبر انیس سو سیتالیس کو اتر پشتم سیمہ پرانت وہاں سے قبائلی آتے ہیں پاکستانی سینہ کے ساتھ وہ کشمیر پہ حملہ کرتے ہیں کبائل ہی آگے بڑھ جاتے ہیں اور شیر اگر کی سیمہ پہ 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 ان کے ساتھ اس کام میں ستھانی لوگ تھے آکرمن کرنے میں کبجہ کرنے میں ستھانی جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں الگاو وادی تک تھے اور انہوں نے پوری ہو بیٹھے ہیں تو کبائل ہی آگے بڑھتے جاتے ہیں اور جیسا میں نے پہلے بتایا شری نگر سے لگ ڈیڑھ کلومیٹر پہلے تک پہنچ جاتے ہیں سفلتہ پوروہ اور راستے میں کوئی ان کا ویروض نہیں کر پاتا کیونکہ ہری سنگھ کی سوائم کی کوئی ایسی ویشیش سینہ نہیں تھی اور تھی تو وہ اس بات کے لئے تیار نہیں تھی یہ تو اوچک حملہ ہوا تھا اور بھارتی سینہ کشمیر سینہ کی مدد کر نہیں سکتی تھی اس سمیں کیونکہ کشمیر بھارت کا انگ نہیں بنا تھا ادھکار روپ سے اس نے کسی طریقے سے سندی پر ستاکش نہیں کئے تھے جب کشمیر کی جب سینہ کی سیمہ تک ڈیڑھ کلومیٹر پہلے تک یہ قبائلی پہنچتے ہیں تب راجنیت ستھتی کو ہری سنگ بھاپتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ اب ماملہ نیانترن سے کنٹرول سے باہر جا رہا اور اس اور بڑاہٹ میں قبائلوں کے حملوں سے بھیبیت ہو کر پچیس اکٹوبر کو بھارت سے انرود کرتے ہیں مدد کی بھارت انرود کرتے ہیں سہیوگ کی حس تک خیب کی یہ کونسی تاریخ پچیس اکٹوبر بھارت نے اسی سمیں ترنس پش کر دیا کہ ہم سینک سہایتہ نہیں دے اور ساتھی آپ ہمارے دیش کا حصہ ابھی نہیں ہو تو اس لئے ہم سینک سہایتہ کرنے میں آسمرت ہیں تقنیقی کارن بتاتے ہوئے تدکالی بھارت ترکار کے پراؤکتہ نے ہری سنگھ کو کسی طرح کی سینک مدد دینے سے انکار کر دیا جوہلال نہرو کے وشیش دوٹ کے روپ میں وی پی مینن ہری سنگھ سے ملتے ہیں یہ سب گھٹنا کرم ایک کے بعد ایک بڑی تیور گتی سے چل رہا ہے سو پرنی جوال نہرو کے جو دوٹ کے روپ میں انکی امباسیڈر کے روپ میں وی پی مینن راجہ ہری سنگھ سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھارت ایک گھٹ نرپیک شراج ہے اور وہ کسی بھی ستھٹی میں سینک کاروائی نہیں کر سکتا خاص کر اپنے سیما کشیتر میں اتی کرمان کی ستھٹی میں ہی سینک کاروائی کر سکتا ہے جو بھارت کی سیما پہ اتی کرمان ہوتا ہے تو ہم سینک کاروائی کریں گے پر چونکہ کشمیر بھارت کا حصہ نہیں ہے آپ نے کشمیر کو بھارت میں نہیں شامل کیا ہے تو ہمارے دوارہ کسی بھی طریقے کی سینک کروائی کرنا ایک اتی کرمان مانا جائے گا دنیا کی نظر میں اندی دیشوں کی نظر میں اور کل کو شاید دارت کی گھٹ نرپیخش نیتی کا حوالہ دیا یہ گھٹ نرپیخش تا کیا ہے اس کے لئے آپ کو راجنیتی بھجیان کے انی ادھی جانا پڑے گا جس کا شیش گھٹ نرپیخش تا ہے انت چھبیس اکٹوبر یعنی اگلے دن ہری سنگھ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن پر ہستاکشر کرتے ہیں ارثات چھبیس اکٹوبر کو ہری سنگھ بھارت میں کشمیر کے ویلے کو سویکرطی پدان کرتے ہیں اور اس ویلے کا جو دستہ ویش تھا انسٹرومنٹ آف ایکسیشن ست 27 اکٹوبر 47 کو بھارت کے گورنر جنرل یا وائس روی جو سمیہ تھے لارڈ ماؤن بیٹن ان کو دکھایا جاتا ہے ان کو پیش کیا جاتا ہے اور ان کی سوہمت لی جاتی ہے اور اس پکار ان کو دکھاتے ہی ان کی سویکرطی ملتے ہی ایسا مان لیا ایسا سپشت ہو گیا کی کشمیر اب اس خشن سے بھارت کا انگ ہو گیا جیسے وہ بھارت کا انگ گھوشت ہوتا ہے اس انسٹومنٹ آف ایکسیشن کے دس خط اور ماؤن بیٹن کی سویکرطی کے بعد شامل ہوتا ہے تو بھارت اپنی سینہ بھیجتا ہے کیونکہ اب تو کشمیر بھارت کا حصہ ہو گیا تو بھارت اب ستن تھا کہ اپنی سیماؤں کو بچائے رکھنے میں اپنی سیماؤں کی رکشہ کے لئے بھارت اب وچن بند تھا اور کشمیر چونکہ بھارت کا حصہ ہو گیا تو کشمیر کے جو اتری پششمی پوروی سیمائے تھیں وہ اب بھارت کی سیمائے بن گئی اس لئے بھارت اب اپنی سینا بھیجتا ہے اور ایک طرح سے ید ہوتا ہے بھارتی سینا اور قبائلیوں کے بیچ میں یہ ید کے روپ میں بدل جاتا ہے پاکستان جو قبائلیوں کو ابھی تک پیچھے سا سمرتھن دے رہا تھا جو ابھی تک سامنے نہیں آرہ تھا جو ابھی تک آرثک اور سین مدد پہنچا کر چپ تھا اب وہ قبائلیوں کے پکش میں سامنے آ جاتا ہے کیونکہ پاکستان تو یین کے پکارین چاہتا تھا کہ کشمیر اس کا حصہ بنے اس کے دیش کا حصہ بنے ید کو لمبا جب کھیشتے ہوئے کو لمبا بڑھتے دیکھ بھارت سرکار نے یہ معاملہ انتراراشتی منج سنیقت راش سنگ اس کی سرکش پریشد میں یہ معاملہ رکھ دیا اور مانگ کی کہ وہ پاکستان کو نردیش دے کہ کشمیر سے گھوٹ پیٹھیوں کو نکالے کشمیر کے گھوٹ پیٹھیوں کو مدد کرنا بند کرے اور بھارت کی بھومی پر اتکرمان نہ کرے کشمیر کی بھومی تو بھارت کی بھومی تھی کشمیر کی سیمائے تو بھارت کی باہری سیمائے تھی پششمی سیمہ تھی تو بھارت نے پرتیواد کرتے ہوئے سرکش پریشد پر سین روت کیا کہ وہ پاکستان کو وان کرے پاکستان کو یہ تو ہوا ایک قدم بھارت کی عورت بھارت نے جیسی وہاں معاملہ رکھا پاکستان نے اس کا اتر دیا اور اس نے کہا کہ بھارت میں ویلے کو وہ سویکار نہیں کرتا کشمیر کے ویلے کو وہ سویکار نہیں کرتا کیونکہ یہ ویلے دھوکھے باجی میں ہنسا کے ماحول میں کیا گیا ہے اور دھوکھے باجی سے اس کا مرثہ کہ بھارت نے راجہ حریصنگ کی ویوشتہ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انسے انسٹومنٹ آف ایکسیشن پہ دسخط کرائے ہیں اور ایسی ستھتی میں ہم کشمیر کے ویلے کو اچھت نہیں مانتے مانتا نہیں دیتے پاکستان دوارہ بھارت کے پکش کو نکار نا پاکستان دوارہ بھارت کو دھوکھے بات کہنے کا پریاس کرنا اور ماملہ بڑھتے دیکھ سرکشہ پریشت نرنے لیتا ہے کہ وہاں پر یدھ ویرام لاغو ہو ایک جنوری انیس سو انچ آس دیکھئے سن سیت آلیس سے گھٹنا کرم چل رہا ہے چوبیس اکٹوبر سین تالیس پچیس اکٹوبر سین تالیس چھبیس اکٹوبر ستائیس اکٹوبر اور اس کے بعد دلے کی بات اور پھر اس کے بعد گھٹنا کرم چلتے رہتا ہے اور جو قبائلی اور بھارتی فوج کے بیچ میں جو ایک طریقے سے دوند چل رہا تھا وہ یدھ میں بدل جاتا ہے اور یدھ لمبا ہوتے دیکھ ہم معاملہ سنکترہ سنگ لے جاتے ہیں سنکترہ سنگ پاکستان کے جواب میں یہ نینہ لیتا ہے کہ یدھ ورام لگو ہو ایک جنوری انچاس سے یدھ ورام کا ارث کیا ہوتا ہے یدھ ورام کا یعنی کوئی بھی فوج اس ریکھا سے آگے نہ بڑھے جہاں پر وہ کھڑی ہیں مدھی راتری کو سنگ رکھ پریشت کے حسط کھیپ سے ید دیورام کو لے کر سمجھوتا ہوتا ہے پرنت پاکستان نے جمہ کشمیر کے لگ بھگ 40 تش حصے پر قبضہ کر لیا تھا یہ قبضہ بھارت کے بھارت کے سینی کاروائی کے پور ہو چکا تھا قبائلیوں کے دوارہ پاکستانی فوج کے دوارہ 40 پر قبضہ ہو چکا تھا اور ید دیورام جیسے میں نے بتایا ید دیورام ایک جنوری 1949 کی راتری سے لگو تو اس رات کو جو فوج جہاں ہیں وہ 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 پہ رک جائیں نہ آگے نہ بڑھیں اور ایسی ستھتے میں کشمیر کا لگ بھگ چالیس تط شت تھا پاکستان کے قبضے میں تھا اور 78 114 ور کلومیٹر میں فیلہ ہوا یہ گلگٹ کا علاقہ دائمار اسکاردو گجیر چلاس اور بالیستان ساتھی سیمہ ورطی کشتر پاکستان سے لگے ہوئے اس پر عوید روپ سے پاکستان قبضہ کرتا ہے ید ورام کے تحت پاکستان دوارہ ادھکرت کشمیر جو اس نے قبضہ کیا ہوا تھا اسے وہ آجاد کشمیر کا نام دیتا ہے آجاد کشمیر جبکہ بھارت اسے پاک اکیوپائیڈ کشمیر کہتا ہے یعنی پاک ادھکرت کشمیر تو آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آجاد کشمیر کسے کہتے ہیں کس کشتر کو جس میں گلگیت دائمار کاردو گزیر اور چلاس بالستان ساتھی کچھ پاکستان سے لگے ایک کشتر شامل ہیں آجاد کشمیر میں اسے آجاد کشمیر کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ پاکستان نے اسے بھارت سے لے لیا ہے ایک طریقے سے آجاد کر دیا ہے تو اس لئے اسے آجاد کشمیر کہتا ہے لیکن بھارت اس خیتر کو کیا کہتا ہے پاکستان occupied کشمیر پاک ادھکرت کشمیر سہیک طرح سنگ دوارہ چونکہ جہاں ہیں جیسے ہیں کہ اس ستھت میں ید ویرام لاغو کیا گیا اس لئے اسے نیانترن لیکھا مان لیا گیا جہاں ہیں جیسے ہیں ویسے ہی رہنے یتھا وط رہیں تو اسے اب نیانترن لیکھا بنا لیا گیا لائن اف کنٹرول کہا گیا اس سمی سمیشہ کو بعد میں آپسی بات چیت سے حل کرنے کی بات کی گئی پرنت بعد میں یہ آپسی بات چیت کے کئی پریاس نرر تھک ثابت ہوئے پرنام کیا کہ آج بھی کشمیر مدہ بھارت اور پاکستان کے بیچ میں ویوادت مدہ بنا ہوا ہے تو سرکشہ پریشت کے دوارہ ید ویرام کیا جانا اس جو ستھتی تھی اس ستھتی کو جہاں جیسے تھے ویسے رہنے آدیش کو مان لینا ایک طریقے سے سمسیہ کو اور بڑھا دیا تو کہ اس سمجھوتے کے تحت دوی پکشی بات چیت کے مادیم سے سمسیہ کو سلجھانے کی بات کی گئی تھی لیکن آج تک کتنے ہی دور ہو چکے ہیں لیکن بات چیت سے کوئی حل نہیں نکلا کشمیر سمسیہ نے کئی یدھوں کو بھی جن دیا ہے کشمیر سمسیہ نے کشمیر کے مدے کو انتر راشتری مدہ بنا دیا ہے شیط یدھ کا اکھاڑا بنا دیا تھا جب شیط یدھ کا کال یدھ کی سمابتی کے بعد یعنی یدھ ورام کے بعد ولہ ایک سمبندی آپ چارک کروائی بھارت کے دوارہ کی گئی راجہ حری سنگھ کے ساتھ بھارت اپنے ولہ کے جو بندو تھے ویبن ان کو لاغو کرنے میں لگا رہا اور راجہ حری سنگھ کے ساہتہ کے لئے ست ٹالیس میں جمہ کشمیر میں شیخ عبداللہ کو جمہ کشمیر کا پردھان منطری بنائے گیا ٹائٹل تو پردھان منطری کا دیا گیا ویسے وہ مکھ منطری ہی سمجھی آپ لیکن پردھان منطری کا ٹائٹل انہیں نے دیا گیا اور کس لیے حری سنگھ کی مدد کے لئے ایک لوگ تانترک پرکریہ کے تحت شیخ عبداللہ کی سرکار آتی ہے اور جمہ کشمیر کے سمجھان کو بنانے کے لئے ایک سمجھان سبھا کی نیوک کی جاتی ہے راجہ ہر سنگھ کے سمر تھک ایوہم نرواجت سمجھان سبھا دوارہ شیخ عبداللہ کے نیتر تمہیں فروری چوون کو بھارت میں جمہ کشمیر کے ویلہ کی پشت بھی ہو جاتی ہے کب انیس سو چوون میں فروری میں فروری انیس سو چوون میں اب شیخ عبداللہ کے دوارہ جو حری سنگھ کے پذان منتری تھے نیشنل کانفرنس کے مکھیہ تھے جمہ کشمیر کے سرو ماننے نیتا بھی تھے وہ بھی اب جمہ کشمیر کے ویلہ کی پشت کر دیتے ہیں بھارت میں ویلہ کی اور چھبیس جنوری سنتاون کو جمہ کشمیر میں سمویدھان سبھا دوارہ نرمت وہاں کی سمویدھان سبھا دوارہ نرمت ایک نئے سمویدھان ایک کشمیر کا سمویدھان لاغو ہوتا ہے سات اٹھوبر 1949 کو بھارتی سمویدھان سبھا دوارہ جمہ کشمیر کے سمبند میں انوچھے تین سو ستر کے روپ میں ایک انٹرم ویوستہ کی گئی تھی انٹرم مطلب سنکرم کالین ویوستہ میں نے آپ کو پور میں بتایا تھا انٹرم سرکار تو یہ بھی ایک ویوستہ تھی انٹرم ویوستہ تھی کچھ سمیہ تک کے لئے جب تک کی ستھائی حل نہ نکل جائے اور یہ تین سو ستر دھارہ جو دو ورش تین ورش پور ہٹائی گئی اور بہت چرچہ میں تھی کیونکہ وہ بھارت کی پرستاونہ کے خلاف تھی یہ والی دھارہ کو لاغو کب کیا گیا تاریخ یاد رکھیں گے سات اکٹوبر انیس سو انچاس کو لیکن سات اکٹوبر انیس سو انچاس کو لاغو ہونے پر بھی یہ ایک انترم ویوستہ ہی تھی چونکہ کشمیر کا بھارت میں ویلے پورن طریقے سے نہیں ہو پائے تھا اور چارکتہ شیش تھی تو اس لیے یہ ویوستہ کی گئی تھی بھارت پوری طرح سے کشمیر کو راجہ حری سنگھ پوری طرح سے بھارت میں ابھی تک دے نہیں پائے تھے جو بھی کارن رہے ہوں پر سچائی یہ ہے کہ یہ جو ویوستہ تین سو ستر کی گئی تھی یہ کچھ سمیں کے لیے تھی تدکالی ستیوں سے نپٹنے کے لیے تھی اور اس اپربند کی ویوستہ تین سو ستر کے تحت ایک ٹیمپراری ویوستہ تھی اس انوچیت کے کھنڈ تین میں یہ آرٹیکل تین سو ستر ہے اس کے کھنڈ تین میں صاف لکھا ہوا ہے کہ جمہو کشمیر کی سمیدھان صفحہ کی سفارش پر راشت پتی اس انوچیت کے پرورتن میں نہ رہنے کی گھوش نہ کر سکتے ہیں جہاں ایک اور آپ نے یہ بات سمجھ لی اچھی طرح کہ دھارہ تین سو ستر جو انیس سو انچاس میں لاغو کی گئی وہاں ایک یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اسی دھارہ میں ایک پرورتن ہے کھنڈ تین کے تحت جس میں سپشت ہے کہ جمہو کشمیر کی سمبیدھان صفحہ کے سپارش پر راشت پتی اس انوچیت کے پرورتن میں نہ رہنے کی گھوش نہ کر سکے گا ارثات تین سو ستر دھارہ کو ہٹانے کے لیے وہاں کی سمبیدھان صفحہ یا وہاں کی جو آپ کہہ سکتے ہیں ویدھان صفحہ وہ راشت پتی کو انروت کرے گی سفارش کرے گی تو راشت پتی اس دھارہ کو ہٹا سکتے ہیں دربا گیوش جمہو کشمیر کا بھارت میں آپ چارک ویلہ تو ہو گیا اس آپ چارک ویلہ کی پرکریا بھی پوری ہو گئی بھردھان صفحہ پردھان منتری شیخ عبداللہ اور حری سنگھ انہوں نے بھارت میں ویلہ کی پرکریا کو پوری طرح سمپادت بھی کر دیا لیکن اس کے باوجود جمہو کشمیر کی سمبیدھان صفحہ نے اس انوچھت کو سمابت کرنے کی سفارش راشت پتی سے نہیں کی ویلہ کے باوجود بھی اس انوچھت کو سمابت کرنے کی سفارش وہاں کی ویدھان صفحہ نے راشت پتی سے نہیں کی اور ایسا نہ کرنے کا پرنام یہ ہوا کہ دھارہ تین سو ستر بنی رہی اس دھارہ کو ہٹانے کے لئے بھی کسی طرح دباؤ بھی نہیں بنایا گیا بھارت سرکار پر یا بھارت سرکار دوارہ بھی جمہ کشمیر کی ویدھان صفحہ پر کوئی دباؤ نہیں بنایا گیا کہ وہ اس طرح سفارش راشپتی کو بھیجے اس سے کیا ہوتا ہے سمسیہ اور گہراتی ہے ایک اور بھارت کا انگ بن گیا ہے جمہ کشمیر ایک اور بھارت کے سمدھان اور اس کی پرستاونہ کے پالن کے لئے جمہ کشمیر وچن بد ہے دوسری اور جمہ کشمیر کو کچھ وشیش عدکار دھارہ تین سو ستر کے تحت ملے ہوئے ویج جاری ہیں پرنام کہ یہ جو سنکرمن کالین یہ جو انترم اپبند یہ جو تککالین ویوثہ جو کی گئی تھی کچھ سمی کے لئے جس کے تحت جمہ کشمیر کو راشتری ایک وشیش راجی کا درجہ ملتا ہے آج تک یا دو تین ورش پور تک وہ درجہ ملا ہوا تھا وشیش راجی کا درجہ بھارت میں پورن تا ویلے ہونے کے بعد بھی جمہ کشمیر کو ملا ہوا تھا کیونکہ دھارہ تین سو ستر کو ہٹانے کا پرستاؤ جمہ کشمیر کی ویدھان سبح دوارہ راش پتی کو بھیجنا تھا جو اس نے نہیں کیا اور بھارت سرکار بھی کسی کارن وش جمہ کشمیر بھدھان سبح پر یہ دباؤ نہیں بنا پائی کہ وہ اس پرستاؤ کو راش پتی کو بھیج تا کہ تین سو ستر کی دھارہ ہٹائی جا سکے یہ دھارہ انتتہ ورطمان کے اندر سرکار دھارہ تین ورش پور ہٹائی گئی